اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جڑی بوٹی اور ان کے خواست کے ساتھ آپ کا میزبان محمد غیور حیات حاضر ہے آج ہم جس جڑی بوٹی کی بات کریں گے اس کا نام ہے سنا مکی سنا مکی ایک خدرو جڑی بوٹی ہے جس کی امدہ ترین قسم مکہ میں پائی جاتی ہے یہ پیٹ سے سفرہ کو ختم کرتی ہے اور سودہ کو نکالتی ہے دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے پٹھوں اور ازلات کے کھچاؤں کو دور کرتی ہے بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور صحت مند بناتی ہے جسمانی دردوں کو ختم کرتی ہے سنا مکی کے استعمال کی بہترین صورت اس کا جو شاندہ ہے جو شاندہ کو پکاتے وقت اس میں منکہ اور بنفشہ بھی شامل کر لیے جائیں تو زیادہ فوایت حاصل ہوں گے سنا مکی کو عربی میں سنا مکی بنگالی میں سونا مکی ہندی میں سنا اور انگلیش میں بھی سنا کہتے ہیں اس کا مزاج پہلے درجہ میں گرم خوشک ہے صحبیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق سنا مکی ان عدویات میں سے ہے جن کے بیشمار فوایت ہیں اتباع کو جہاں سمجھ نہ آتی وہاں سنا مکی کا استعمال کرتے ہیں ان کے خیال میں اس کے استعمال سے جسم سے فاصل اور گلیز مادے خارج ہو جاتے ہیں اور جسم تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے ابن سینہ نے اسے امراض قلب میں استعمال ہونے علی عدویات میں سے بہت اہم قرار دیا ہے یہ وسوسوں کو دور کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے اور رازی کے مطابق سنا مکی کا جو شاندہ اس کے سفوپ سے بہتر ہے سودہ گرمی اور بلبمی مادے جسم سے خارج کرتی ہے دماغی نالیوں میں رکی ہوئی رتوبتیں خارج کرتی ہے اور درد شکیقہ کی تکلیف کو دور کرتی ہے ارکن نصہ گٹھیا اور پرانے سردد کے لیے مفید ہے دل کے فال کو تقویت دیتی ہے دل سے وہم اور وسوسوں کو دور کرتی ہے خون صاف کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتی ہے سنا مکی کو مفرد استعمال کرنا مناسب نہیں اس کے جو شاندہ میں گلاب کے پھول اور روگنے بادام شامل کرنا زیادہ بہتر ہے بے جدید میں قبض کے علاج کے لیے اب تک پانچ ہزار دعائیں مستمل رہی ہیں آج سے پچاس سال پہلے کی عدویات کی فرصت سیکڑوں میں تھی مگر آج کے دعا فروش کے پاس صرف تین ایسی عدویات ہیں جو اس مقصد کے لیے کام کرتی ہیں جن میں ایک سنا مکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سالوں پر محید مشاہدات کے بعد سنا مکی منفرد دعائی ہے جس کی آج بھی وہی اہمیت اور مقبولیت ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی قبض کے لیے سنا مکی کا جو شاندہ مفید ہے ایک چمچ سنا مکی اور ایک چمچ سونس دو کپ پانی میں پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں اور اس میں حسب ضرورت گھڑ ڈال کر استعمال کریں جلد کے امراض کے لیے سنا مکی بہت لا جواب ہے اس کو مہندی اور کلونجی میں ملا کر اور سرکہ میں مل کر استعمال کیا جائے تو یہ فپوندی سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں اور خاص طور پر ان حالات میں جب جسم پر تکلیف در چھالے نکل آئے ہوں میں کمال کی دوائی ہے ہاتمہ کی خرابی کے وجہ سے جب آکسیلیٹ اور یوریٹ زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہے ہوں تو سنا کا استعمال ان کے اخراج کا باز بنتا ہے سنا کا مسلسل استعمال گردوں پتے اور مسانے سے پتھری کو حل کر کے نکالنے میں بہت شہرت رکھتا ہے تاہم سنا کا مسلسل استعمال نقصاندے بھی ہے اس سلسلے میں اپنے معالج سے رجوع کریں اس نسخہ کا استعمال قبض پیٹ قدر بدحضمی داتوں اور گلے کے امراض میں مفید ہے سنا مکھی کے پتے سو گرام گندک آملہ سار پچاس گرام ملٹھی سو گرام سونف پچاس گرام اور مصری تین سو گرام ان تمام اجزاء کا صفوب بنا کر شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں ایک چمچ صبح اور شام تازہ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کریں سنا مکھی کے پتے پانچ منٹ تک پانی میں اُبال کر پینے سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں اللہ حافظ